بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 بیران ہو جانا چاہیے آپ دیکھ سکتے اس کا کلر میں پورا چونگی ریڈی کر کے پھر میں آپ کو آگے کا پروسس بتاؤں گی کیرفل پھر کریے آپ کو اپنے ہاتھ کو بچاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں چونگوں کا کلر کتنا مستا ہے میں اس طرح سے شیرے میں ڈپ کر رہی ہوں نورماللی جو اس چونگوں پہ ہم لوگ شگر پورڈ رائٹ کرتے ہیں آپ اس طرح سے شیرے میں ڈپ کر کے آپ کھا کے دیکھیں چونگیں بہت دبارس ٹیسٹ آتا ہے اس طرح سے چونگوں کا اس طرح سے شیرے میں اچھے طرح سے ڈپ کر کے نکال دوں گی اگر آپ شگر زیادہ یوز نہیں کرتے تو شگر پورڈ رہ بھی ڈال کے آپ کھا سکتے ہیں شیرے میں ڈپ کر کے نکال چکیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دبارس نظر آ رہا ہے ہمیں اس پر گارنیشنگ کروں گی اس طرح سے میں کوکنیٹ سے کر رہی ہوں گارنیشنگ تھوڑا سا پشتائی چیو یہ بادم بھی دا رہی ہوں تھوڑا سا روز پیٹل اس طرح سے آپ ضرور ٹرائے کریے بہت دبارس ٹیسٹ ہوتا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں چاندی کا ورخ بھی لگا رہی ہوں آپ ضرور ٹرائے کریے آپ کے گھر والے آپ کی تاریف کرے بھی نہ نہ رہے سکیں گے آپ کی بہت تاریف ہوں گی اس طرح سے آپ کو بنائیں گے چونگے تو ایک نیا لک نظر آئیں گا آپ کے چونگوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دبارس لک آیا آپ ضرور ٹرائے کریے اگر میری ویڈیوز پسند آئے تو آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے آپ میرے ساتھ دیتے رہیے فیملی فرنڈز میں شیئر کریں میری ویڈیوز کو آپ میری چینل پہ نہیں ہے تو ضرور سبسکرائب کریں آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے طرف سے میری چینل کے لیے آپ کی محبت ہے یہ شربت کے لیے میں ٹو ٹیبل سپون سبزے کے بنچ لے رہی ہوں اس کو بالنگا بھی بولتے ہیں اس طرح سے پانی ڈال کے رکھ دیں گی میں شربت بنا رہی ہوں میں پہلے آئس کیوب دالوں گے شربت میں اب ہم شربت بنایں گے اس طرح سے پہلے میں آئس کیوب دال رہی ہوں جو ہم سبزے کے بینچ بھگنے ڈالے تھے میں اس میں کے آدھے ہی ڈالوں گے کیونکہ ہمارا جگ چھوٹا ہے میں دو جگ میں بناوں گی اس لئے میں یہ آدھے ہی ڈال رہی ہوں سبزے کے بینچ میں یہ ایسکریم ڈال رہی ہوں میں وانیلا فلیور کا ایسکریم ہے کوئی بھی فلیور کا ایسکریم لے سکتے ہو اوپشنل ہے ایسکریم ڈالنا اگر آپ لوگ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں ایسکریم نہیں تو نہیں بھی ڈالیں گے تو یہ دودھ کا شربت ہے بہت ڈبڑا سے ٹیسٹ آئیں گا یہ روز سرپ ہے میں روز سرپ ڈالی میں آپ کا نہیں روزہ ہے تو روزہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو میں شوگر سرپ ڈال رہی ہوں اس میں آپ گلاس دارے میں آپ کو زیادہ مٹھا چاہیے تو شوگر سرپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں میں دودھ دودھ ایک آدھے گھنٹے کے لیے لے فیلم پہ رکھ دیجئے بہت ڈبڑا ٹیسٹ آتا ہمارے شربت کا پیسٹ 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 اس طرح سے کریں سو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں گلاسے میں دا رہی ہوں میں اس طرح سے آئیس کریں تھوڑی سی ملٹ کر چکی ہوں تھوڑا اوپا رکھی تھی میں اس طرح سے ملٹ ہو چکی ہے کیونکہ اس پر ہم گرنیشن کریں گے تو بہت اچھا لک آتا اس لئے اب میں اس طرح سے تہچی دا رہی ہوں تھوڑا سو روز پیٹل اسی طرح سے آپ میرا ساتھ دیتے رہیے دعائوں میں یاد رکھیں دیکھنے کا آپ کو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ